جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد دیان کازم اوفیشل آج کا دن میں پورا اپنی بہنوں کے ساتھ گزاروں گا اور ان سے چند سوال پوچھوں گا اگر میری بہنوں نے درست جواب دے دیئے تو میں ان کو کھلاؤں گا پیزا آئیں زہرہ آپ ہی ہر وقت موبائل نہیں دیکھتے بھائی ہم ترمی کی ویڈیو دیکھ رہے تھے زہرہ آپ ہی آج میں آپ سے کروں گا کچھ سوال اگر آپ نے درست جواب دے دیئے تو میں آپ کو کھلاؤں گا پیزا سچی بھائی سچی زہرہ آپ ہی آپ بڑی ہو پہلے آپ بڑوں کے نام بتائیں حضور پاک کے بزرگ صحابہ کے نام بتائیں جی بھائی حضور پاک کے بزرگ صحابہ کے نام تھے حضرت حسیل بن یمان رضی اللہ عنہ حضرت خاجہ بن زید انساری رضی اللہ عنہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ حضرت عاصم بن عدی انساری رضی اللہ عنہ حضرت قیس بن سعید انساری رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سارا آپ ہی آپ چھوٹی ہو آپ چھوٹے صحابہ کرام کے نام بتاؤ جو حضور پاک کے کم سن صحابہ کرام تھے آپ ان کے نام بتاؤ جی بھائی حضور پاک کے چھوٹے صحابہ حضرت ابو تفیل رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن آمیر زہرہ آپ ہی حضور پاک کے بزرگ صحابہ کے نام آپ نے کم بتا ہے میں نے آپ کو زیادہ یاد کروا ہے تھے آپ اور بھی بتائیں جی بھائی چار نام اور ہیں حضرت رفا رضی اللہ عنہ حضرت عدیم رضی اللہ عنہ حضرت قصوم رضی اللہ عنہ حضرت یامین رضی اللہ عنہ سارا آپی آپ نے بھی نام کم بتائے ہیں تین نام اور ہیں آپ بتائیں جی بھائی میں نے تین نام کم بتائے ہیں حضرت سعید بن آس رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ حضرت محمد بن طلح رضی اللہ عنہ جی آپ نے سوالوں کے جواب بلکل درست دیئے ہیں اب آپ بتاؤ آپ پیزا کھانے شاپ پر چلو گی یا یہی پر گھر کھو گی شاپ پر تو میں اپنے وعدے کے مطابق اب اپنی آپیوں کو کھلاؤں گا پیزا تو جتنے بھی میرے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنی بہنوں کی تربیت کیا کریں اپنی بہنوں کو حضور کی زندگی کے بارے میں بتائیں صحابہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں اہلِ بیعت کی زندگی کے بارے میں بتائیں سردی کا موسم ہے پہلے اپنی واسکیٹ اٹھاتے ہیں میں اپنی واسکیٹ پہنوں گا پھر کھلاؤں گا اپنے وعدے کے مطابق اپنی آپیوں کو پیزا خوشبو لگاتے ہیں خوشبو سنت رسول ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو نہیں لگانے چاہئے خوشبو لگانے سے جن ہوتے ہیں تو ان کی یہ بات بلکل غلط ہے آپ دیکھیں کہ خوشبو لگانا سنت رسول ہے تو اب ہم سنت اپنائیں اور ہمیں نقصان ہو یہ تو نہیں ہو سکتا نا خوشبو بھی لگا لی ہے ساری کیاری ہماری ہو گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں شاپ پہ پیزا کھانے سب سے پہلے میں اپنی کیپ اتار دیتا ہوں کیونکہ لوگ اس کیپ کی وجہ سے مجھے پہچان لیتے ہیں اور پاس آ جاتے ہیں تو رش لگ جاتے ہیں تو اب ہم ذرا سارا ون ٹو تھری کہہ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے یہاں اور اٹھیں گے شاپ پہ ٹھیک ہے چلو بیٹھو وان دو تری گو اسلام علیکم آئے زارہ سارہ دیان بیٹھے نے بنا لیا پروگرام پیزے کا پیزا کھایا ہے بڑا مزہ ہے اور اب زارہ سارہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو پیزا کیسا لگائے کیسا لگتی تھا اچھا تھا کتنا اچھا بہت من کر دوسرہ تھا سارہ آپ پتہے کیسا تھا بہت بہت اچھا تھا دیل کہہ رہے دور کھا جائے بہت بڑا بڑا مزتا اچھا تھا زارہ سارہ خوش ہے بچہ نہیں آپ پہ زارہ سارہ خوش ہو پاپا جی آپ پر کب سے کھا لیکھنے آئے تھے آئے لکھارے بچھ یہ دیل سب کہہ رہے تھے لیکھنے آئے تھے سارہ تو گلے شکلے کرنے لگ گئی ہے آپ کے نا تو پیزہ کھالی آپ گھر چلے گی سارہ پیزہ کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے کتنا آپ کو خوشی ہوئی ہے زارہ آپ بتائیں پیزہ کیسا لگا ہے بہت اچھا لگا دل کہنے دو اور کھا جائے دیان بیتا آپ بتائیں بڑا مزہ آیا پیزہ کا زارہ سارہ آپ خوش ہیں آپ پاتھ بہت خوش ہیں سارہ سارہ یہ جو آپ اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں جو سامہ پاک کے نام بتائیں آپ نے وہ آپ کو کون بتاتا ہے بھئیہ بھائی بھائی آپ کا بھائی بتاتا ہے دیان بھائی دیان بیٹا جو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کو کوئی پیغام دیں جی جی یہ میرا یہ پیغام ہے اپنی بہنوں کو ٹائم دیں اپنی بہنوں سے محبت کریں یہ بہن جنت کی کنجیاں ہیں میں نے سارہ سے بھول ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو سارہ کیا بات کر رہی ہے یہ سنتے ہیں سارہ کیا کہہ رہی تھی اب بتا پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں جھاڑوں پوچھا برطن دھونے کے لیے تیار ہو جو کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے برطن دھونے کے لیے تیار ہو جو جھاڑوں پوچھا سب کچھ صفائی کرنے کے لیے تیار ہو جو اگر پیسے نہیں ہیں تو سارہ کہہ رہی ہے کہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں دینے کے لیے تو پھر یہ برطن شرطن ہارے جو ہے دھونے کے لیے آپ تیار ہو جائیں تو شاپ والے معاف نہیں کریں